اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کے شہر اکارہ کا ہمیں ریپورٹ کی ہے بیورو چیف اکارہ پاک پنجاب نیوس عبدالعزیز محمودی نے اکارہ دامات کی سسرالیوں کے گھر میں فائرنگ چار افراد جان بھاگ تین زخمی ملزم فرار واقعے پر آئی جی پنجاب کا نوٹس آر پی صاحبال سے ریپورٹ طلب تفصیلات کے مطابق ہریلو ناچاکی پر چار افراد کو وحیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا اکارہ تھانہ اے ڈیویجن کی حدود لطیفہ بعد میں رفیق نامی شخص نے اپنی سسرالیوں کے گھر میں گھس کر اندھا دھن فائرنگ کر دی فائرنگ کی زد میں آ کر اس کے صاحب کا بیوی فرزانہ اور سالہ کاشک موقع پر جا بھاگ ہو گئے جبکہ دو خواتین سمی تین افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو کر مقتولہ فرزانہ بیوی کے مامو محمد عاشق کی دکان پر محبوب آلم چوک گیا اور وہاں دوبارہ فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر مقتولہ فرزانہ کا مامو عاشق اور اس کا بیٹا سلیمان موقع پر جا بھاگ ہو گئے واقع کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو علاج مولچے کے جبکہ مقتولین کو پوسٹ مارتم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے واقع کی تحقیقات شروع کر دی پولیس اور ذرائع سے حاصل کرتا معلومات کے مطابق ملزم رفیق سے اس کی بیوی نے طلاق لے رکھی ہے اور ان کے درمیان جائدات کا کیس سیویل کورٹ میں زیرے سامات ہے جہاں آج پروپرٹی کا فیصلہ مقتولہ فرزانہ بیوی کے حق میں آیا جس کی رنج میں ملزم رفیق نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تاہم اس افسوس تانک واقعے پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے آر پیو سہیوال سے ریپورٹ طلب کر لی ہے دوسری جانب مقامی پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دی ہیں ریپورٹ عبدالعزیز بحمودی بیورو چیف اوکارا پاک پنجاب نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے علاقائی خبریں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ڈیکھتے رہیں پاک پنجاب نیوز بیپالپورٹ پیٹرولنگ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چند روز قبل گم ہونے والے بچے کو رون کر والدین کے حوالے کر دیا بیپالپورٹ سکھ پورٹ پیٹرولنگ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چند روز قبل سے کھویا ہوا بچہ تلاش کر کے برسہ کے حوالے کر دیا محمد سلیم نامی بچہ چند روز گھر سے لا پتہ ہوا تھا والدین نے ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بچہ نہ مل سکا سکھ پورٹ پیٹرولنگ پولیس کو اطلاع ملتے ہی تمام سہولیات بروئے کار داتے ہوئے بچے کی تلاش شروع کر دی اے ایس آئی محمد خرشید احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر بچے کی تلاش شروع کر دی بچے کو اٹھائیم لی موٹی سے تلاش کر کے برسہ کے حوالے کر دیا بچے کے والدین اور علاقہ مکینوں نے پیٹرولنگ پولیس کی بہترین کارکتگی پر ان کا شکریہ دا کیا ریپورٹ عبدالعزیز محمدی بھیورو چیف اوکارا پاک پنجاب نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے علاقائی خبریں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ڈیکھتے رہیں پاک پنجاب نیوز اوکارا جی ٹی روڈ نزید چک نمبر چودہ ایک اے ایل رینالا کورڈ میر پر تیز رفتاری کے باعث بس اور ٹرولر کا تصادم تین مرد اور دو خواتین شہدیل زخمی ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی تبیم داد فراہم کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال اوکارا منتقل کر دیا تیز رفتار بس جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے ٹرولر کے ساتھ ٹکرا گئی تلا ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رینالا کورڈ سے دو ایمبولنسز فوری جائے حاصل پر پہنچ گئیں اور متاثرین کو ابتدائی تبیم داد فراہم کرتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال اوکارا منتقل کر دیا ریپورٹ عبدالعزیز محمودی پیورو چیف اوکارا پاک پنجاب نیوز